بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم مسلسل کتاب انتصارِ ولایتِ اثر کے خطبات کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہم خطبہ نمبر چار آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان ساری کوششوں کا محور صرف ایک نقطہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم کربلا سے یہ سبق سیکھیں یہ درس حاصل کریں کہ ہمیں اپنے زمانے کے پاک امام کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے کربلا کا یہی ایک مرکزی نقطہ ہے اکثر شیعہ آئمہ تحرین صلوات اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ یہ رشتہ رکھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ ہم سے لینا ہے لیکن وفا کا تقاضہ کچھ اور ہے وفا کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان یہ جانے یہ سمجھے اس بات کا تیین کرے کہ میں نے اپنے پاک امام کی خدمت میں کیا پیش کرنا ہے لینے والے اور ہوتے ہیں ان کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کرنے والے اور ہوتے ہیں یہی اس کتاب کی بنیادی بات ہے اسی وجہ سے میں اسے اپنی زندگی کی بہترین کتاب سمجھنا ہوں تو چوتھے خطبے کا عنوان بھی وہی ہے جو پہلے تین خطبات کا تھا یعنی ولایت اثر میں نے ولایت اثر کے بارے میں ایک سیصلہ بیان جاری رکھا ہوا ہے اور میں یہ ارز کر رہا ہوں کیونکہ ولایت اثر کا تصور جب قائم ہوتا ہے تو اس کے بعد عامال کے لیے ایک راستہ متعین ہو جاتا ہے اور راستے کو روشن کیا ہے کربلا والوں نے یعنی کربلا دین نسرت کا ایک سلیبس ہے جیسے پڑے بغیر کوئی ولی الاسر علیہ السلام کے ساتھ وابستہ فرائض کو دریافت ہی نہیں کر سکتا اور اگر دریافت کر بھی لے تو درست سمت میں رہوار عمل چل نہیں سکتا دوستو واقعہ کربلا اگرچہ ایک محدود وقت کا مظاہرہ تھا مگر اس مظاہرے میں رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے ایک عملی درست تھا دین حق کو ہر دور میں سمجھنے کے لیے اور اپنے فرائض کو پہچاننے کے لیے صرف کتاب کربلا کی سٹڈی کر لینا ہی کافی ہے کیونکہ اس میں انسانیت کی کروڑوں اقسام کے لیے عملی وضاحتیں کر دی گئی ہیں کربلا دراصل دین حق کی لیبورٹری ہے جس میں انسانی عمال و افعال کی مساواتیں قائم کر کے تجرباتی مراحل سے گزار کر اس کے ایسے مشاہداتی نتائج پیش کیے گئے ہیں جن سے ہر دور کا انسان استفادہ اور استفادہ کر سکتا ہے میں نے اپنے ساکھ کا بیان میں گزارش کی تھی کہ کربلا دو ہیں ایک ظاہری کربلا دوسری مانمی و باطنی کربلا ظاہری کربلا وہ تھا کہ جس کے بارے میں ہم چودہ صدیوں سے سن رہے ہیں یعنی جو ظاہری کربلا ہے اس میں ہمارے لیے مکمل دین موجود ہے جو انسان جہاں بھی جس پوزیشن میں بھی ہے وہ اس کتاب کربلا کی سٹیڈی کر کے اپنے لیے دین حق کے آئد کردہ فرائض تلاش کر سکتا ہے اپنی تکلیف شرائی کو پہچان سکتا ہے بس اتنی زہمت اٹھانا ہوگی کہ اس مقام پر موجود لوگوں میں سے صرف اتنا دیکھنا ہے کہ میری اس دنیا و ماحول میں کیا پوزیشن ہے یعنی میں یہاں کس کی پوزیشن میں ہوں پھر اس کی عمل کو دیکھئے کہ اس نے اس پوزیشن میں کیا رول پلے کیا وہی رول ادا کرنا شروع کر دے تو انجام بین ہی اسی آئیڈیل شخصیت جیسا ہوگا جس کا کردار اس نے ادا کیا ہوگا اسی لیے میں نے گزارش کی تھی کہ مانوی اور باطنی کربلا اب تک مسلسل جاری ہے کیونکہ ہر ولی اللہ صلی اللہ علیہ السلام گویا اپنے وقت کے کریم کربلا علیہ السلام ہے کیونکہ ان کے سریعتہر پر وہی دستارِ رسالت ہوتی ہے جو کریم کربلا علیہ السلام کے سریعتہر پر تھی وہی نور ہے وہی عظمت ہے وہی شان ہے وہی منصب ہے منحس التقوین منحس المراتب ان میں کوئی فرق نہیں ہے اگر فرق ہے تو صرف زمانے کا فرق ہے وقت کا ہے بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ فرق صرف زمانے کے لوگوں کا ہے تو یہ بات بھی بجا ہوگی یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کربلا زاہری محدود تھا وقتی لحاظ سے جغرافیائی لحاظ سے زمانی و مکانی لحاظ سے وہ ایک مظاہرہ تھا جو ایک وقت میں ہوا ایک مخصوص مقام پر ہوا مخصوص افراد کے سامنے ہوا مخصوص افراد نہیں کیا مگر یہ جو مانوی کربلا ہے وہ زمان و مکان سے آزاد ہے یعنی جس دور میں بھی کوئی جنابِ حُر علیہ السلام بننا چاہے تو بن سکتا ہے اور اگر ابنِ حُر جوفی ملعون بننا چاہتا ہے تو بھی بن سکتا ہے جس زمانے میں بھی جو شخص ترمہ بن عدی صلی اللہ علیہ بننا چاہے تو بن سکتا ہے اور اگر ترمہ بن حکیم بننا چاہے تو بھی بن سکتا ہے بات صرف اتنی ہے کہ اپنے ولیو الہصر علیہ السلام کے ساتھ جس نے کربلا کی جس شخصیت کے کردار کا مظاہرہ کیا ہے وہ اسی شخصیت جیسا انجام اور نتیجہ پائے گا اب یہاں مناسب ہوگا کہ میں کچھ گائیڈ لائنز دوں تاکہ اس دنیا میں موجود افراد کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے کیونکہ آج ہم حوالیاتی لحاظ سے ہنڈرڈ کورنر سٹار کی طرح ہیں یعنی ہر انسان ایک ایسا ستارہ ہے جس کے سینکڑوں کونے ہیں اور ہر کونہ کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی سے منسلک ہے اس لیے ہمیں حوالیاتی لحاظ سے دیکھنا ہوگا کہ ہم کس پوزیشن میں ہیں اور ہماری شیپ آف پوزیشن کیا ہے مثلاً اگر کوئی حکومتی ملازم ہے تو جنابِ حور اور ان جیسے دیگر لوگوں سے درس لے اگر کوئی عالی افسر ہے تو جنابِ حور سے سبق لے اگر کوئی کسی کا غلام ہے تو جنابِ جون علیہ السلام اور جنابِ اسلمِ ترکی علیہ السلام سے سبق حاصل کرے اگر کوئی دشمن کا غلام ہے تو جنابِ فلی علیہ السلام سے سبق حاصل کرے اگر کوئی سید ہے تو جنابِ کردگارِ وفا صلوات اللہ علیہ وآلہی سے سبق حاصل کرے اگر کوئی کنیز ہے تو جناب فضا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� اگر کوئی جوان بیٹی کا باپ ہے تو ابنِ حر جوفی ملعون سے سبق لے اگر کوئی کسی دشمن کا قریبی رشتہ دار ہے تو جنابِ حانی ابنِ حانی سے سبق لے اگر کوئی دشمن کا بیٹا ہے تو حارس کے بیٹے سے درس لے اگر کوئی عیالدار ہے تو ترمہ بن حکیم سے سبق سیکھے اور ابنِ مظاہر سے درس لے اگر کوئی مشروط نسرت کرتا ہے تو آخری لمحات میں بھاگنے والوں سے سبق سیکھے اگر کوئی غفلت یا سستی کرتا ہے تو سعید بن عبداللہ کا آہا خزائی سے سبق حاصل کرے اگر کوئی قسمت کی تقسیم کو دیکھنا چاہے تو زہر اور شیس بن ربی ملعون کا انجام دیکھے اگر کوئی بیوی ہے تو زہر اور ابنِ عمیرِ قلبی کی بیویوں سے سبق لے میرا یہ فہرست پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور میں انسان ایک مانوی کربلا میں موجود ہے اور اس کے سامنے کرداروں کی ایک طویل فہرست موجود ہے اور انسان کو اپنی پوزیشن اور کمزوریوں کا بھی علم ہے اس لیے انسان ان کربلا کے کرداروں کو سامنے رکھ کر اپنے لیے ٹریک آف لائف متین کر سکتا ہے اور اس پر چل کر ہر دور میں وہ جنابِ حر علیہ السلام بھی بن سکتا ہے اور ابنِ حر جوفی ملعون بھی بن سکتا ہے ظاہری کربلا کے ایک کردار کا یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگر کوئی شخص اس دور میں اس کردار کی پوزیشن میں ہو تو اس سے اپنے لیے فرائض کو دریافت کر لے اور زندگی کا سبق سیکھ لے کریمِ کربلا علیہ السلام کا کاروانِ رضا مصروفِ سفر ہے انہوں نے رات کو زو حسن کے سہرائی پہاڑوں کے درمیان قیام فرمایا تھا اور وہاں جنابِ حر بن یزیدِ ریاہی صلی اللہ علیہ ان کے ساتھ تھے وہاں سے مغیصہ کی طرف سفر کر کے قادسیہ جانا تھا جو زو حسن سے سیدھا شمال کی طرف تھا مرگر کریمِ کربلا علیہ السلام نے مغیصہ سے قبل اپنے کافلے کا رخ شمال مغرب کی طرف موڑ لیا اور ایک غیر معروف راستے سے کریمِ کربلا علیہ السلام نے شمال مغرب علیہ السحراء میں رہیمیہ اور قطعانیہ کی طرف سفر شروع فرمایا اس سفر کے دوران مغیصہ کے بعد سب سے پہلے رہیمیہ کا قصبہ آتا تھا جو مغیصہ سے 65 کلومیٹر شمال مغرب کی طرف تھا یہاں آقا نے عارضی قیام فرمایا تھا کیونکہ رہیمیہ کے مقام پر پہنچتے پہنچتے گرمی میں کافی اضافہ ہو چکا تھا اس لیے این الرہیمیہ پر جو اس مقام کے ایک چشمے کا نام تھا آ کر قیام فرمایا یہ منزل خوفہ سے جنوب مغرب کی طرف تقریبا 35 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی دوستو جب قریم کربلہ علیہ صلوات و السلام اس مقام پر تشریف فرما ہوئے تو این الرہیمیہ سے دور درختوں کی طرف نگاہ فرمائی دیکھا کہ درختوں کے نیچے ایک خیمہ لگا ہوا ہے اس خیمے کے سامنے زمین پر نیزہ گڑا ہوا ہے اور اس پر تلوار اور جنگ کا دیگر سامان لٹکا ہوا ہے اس خیمے کے کھونٹے سے اس کا بہترین گھوڑا بندہ ہوا ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ یہ کوئی بہادر جوان ہے یعنی گھوڑے اور تلوار اور نیزے کا خیمے کے دروازے پر موجود ہونا اس کی جنگی جوان مردی کی علامت تھا کیونکہ عرب کے جوان ان باتوں سے اپنی بہادری کو ظاہر کیا کرتے تھے اس وقت مولا کریم کربلہ علیہ صلوات و السلام نے وہاں کھڑے وہ ایک شخص سے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا خیمہ ہے اس نے جواب دیا کہ یہ عبید اللہ بن حر جوفی کا خیمہ ہے کریم کربلہ علیہ صلوات و السلام نے اپنے معزن جناب حجاج بن مسرور جوفی سے فرمایا کہ آپ اسے جانتے ہیں یہ تو آپ کے قبیلے کا جوان ہے انہوں نے ارز کیا یہ جوفی قبیلے کا ایک نامور بہادر جنگیو ہے مولا نے جناب حجاج جوفی سے فرمایا کہ آپ اس کے پاس جا کر اسے ہماری نسرت کی دعوت دیں اور ہماری نسرت پر آمادہ کریں جناب حجاج بن مسرور جوفی اس کے خیمے میں تشریف لے گئے اسے سلام کیا اس نے بہت اچھی طرح جواب دیا اپنے پہلو میں بٹھایا کیونکہ ایک ہی قبیلے کے تھے بعد ارز پرسش احوال ابن حر جوفی نے پوچھا آپ یہاں کیسے انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے لئے ہدایت کا پیغام اور جنت کی نوید لائے ہیں اس نے ارز کیا کہ میں سمجھا نہیں جناب حجاج نے فرمایا کہ یہ سامنے جو خیام لگے ہوئے ہیں یہ کریم کربلا علیہ السلام کے ہیں اور انہوں نے تمہیں اپنی نسرت کی دعوت دی ہے اگر تو ان کی نسرت میں جہاد کرے گا تو تجھے اس کا عجر اس دنیا میں بھی ملے گا اور اگر تو ان کے سامنے مارا جائے گا تو پھر تو درجہ شہادت پر فائز ہوگا تیرے لئے جینا اور مرنا دونوں فائدہ مند ہیں اس نے ارز کی کہ خدا کی قسم میں تو اسی لئے کوفہ سے بھاگا تھا کہ اسم کریم کربلا علیہ السلام داخل ہوں تو میں وہاں موجود نہ ہوں کیونکہ وہاں ان کے شیعوں میں ان کی نسرت کرنے والا کوئی ہی نہیں اور میں ان کی نسرت میں مرنا نہیں چاہتا تھا یہ سن کر جنابِ حجاج بن مسرور جوفی علیہ السلام واپس آئے اور اس کی بدبختی کی خبر اپنے آقا کو دی مولا نے فرمایا اسے یہاں بلالو جنابِ حجاج بن مسرور اسے بلالائے وہ حاضرِ بارگاہ ہوا آپ جناب نے اسے سامنے بٹھایا اور اس کے بعد آقا نے سلسلہِ کلام شروع فرمایا اس میں فرمایا اے ابنِ حُرِ جوفی تم کوفیوں نے ہمیں بلائیا تھا کوفہ والوں نے ہی ہمیں خطوط لکھے تھے اور ہمیں یہاں تشریف لانے کی دعوت دی تھی اور ہمیں لکھا تھا کہ ہم آپ کے نسرت کے لیے پوری طرح متفق اور تیار ہیں اور آپ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں تم لوگوں نے ہماری منتیں کی تھی اور عرض کیا تھا کہ آپ مہربانی فرمائیں یہاں جلد از جلد پہنچیں جب تمہاری منتوں کی وجہ سے یہاں پہنچے تو تم لوگوں نے ہم سے ایک دم آنکھیں پھیر لی تم لوگوں نے ہمیں خود بلائیا جب ہم نے اپنے بھائی جنابِ امیرِ مسلم علیہ السلام کو آپ کی طرف بھیجا تو آپ لوگوں نے ان کے قتل میں پوری طرح ایانت کی آپ لوگوں نے اور ابنِ مرجانہ عبیداللہ ابنِ زیاد ملعون اور ابنِ محسونہ یزید ملعون کی بیعت کا جوہ گلے میں ڈال لیا اے ابنِ حُرِ جوفی تم لوگ یاد رکھو خالق تم سے اس جرمِ عظیم کا مواخضہ فرمائے گا اس وقت تم پچھتاؤگے مگر اب بھی وقت ہے ہم تمہیں اپنے سابقہ جرائم سے توبہ کی طرف بلاتے ہیں ابھی وقت ہے تم توبہ کر کے اپنے جرائم کی سیاہی دھولو سابقہ جرائم کی توبہ یہ ہے کہ ہم آلِ محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین تمہیں اپنی نصرت کی طرف بلاتے ہیں ہماری نصرت کرو اور ہمیں ہمارا حق دو اگر تم لوگوں نے ہمیں ہمارا حق دیا تو ہم اس پر حمد بھی کریں گے اور اسے قبول بھی فرمائیں گے اور اگر تم ہمارے حق کو ظلم سے رکو گے تو یاد رکھو اس حق کی وصولی کے لیے ہمارے کچھ مددگار بھی ہیں جو ایک دن اسے وصول کر کے رہیں گے اس وقت ابن حرجوفی نے ارس کیا آقا سچ تو یہ ہے کہ کوفیوں کا میں ہی سب سے بڑا دشمن ہوں مگر کیا کروں کہ آپ کے ساتھ نصرت کرنے والا پورے کوفے میں موجود ہی کوئی نہیں تو میں کیا کروں آپ جناب کی نصرت کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی نصرت کرنا موت ہے اس وقت میں مرنا نہیں چاہتا میں زندہ رہنا چاہتا ہوں کریم گربلہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو کس لیے زندہ رہنا چاہتا ہے اس نے ارس کیا آقا میری ایک جوان بچی کوفہ میں ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ جناب کی نصرت میں جان دینے کی وجہ سے ابن زیاد ملون اس کی حتقے حرمت کرے گا اور اپنی بیٹی کی عزت کے تحفظ کے لیے میرا زندہ رہنا بڑا ضروری ہے اگر آپ مجھے اپنی نصرت کا حکم دیتے ہیں تو میں آپ کی اتنی نصرت کر سکتا ہوں کہ میرے دروازے پر میرا گھوڑا کھڑا ہے جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے یہ انتہائی قیمتی اور عالی نسل کا ہے میں نے جب اسے دشمن کے تعاقب میں دوڑایا ہے تو اس نے کسی کو جانے نہیں دیا یہ میری تلوار ہے اسے میں نے جس چیز پر بھی مارا ہے اس نے اسے کاٹ کر رکھ دیا ہے میں آپ کی خدمت میں یہ آراستہ گھوڑا اور یہ تلوار پیش کرتا ہوں مگر میں خود معذرک چاہوں گا کہ میں خود جینا چاہتا ہوں یہ سن کر شہنشہ کربلا علیہ السلام نے فرمایا جب تُو نے اپنی جان کے بارے میں بخل کیا ہے اور ہماری نصرت سے جان چرائی ہے ہماری مدد سے روگردانی کی ہے تو پھر ہمیں تمہارے گھوڑے یا تمہاری کسی اور چیز کی کوئی ضرورت اور لالچ نہیں ہے کیونکہ ہم گمراہ لوگوں سے کسی مدد یا پشت پناہی کے خواہان نہیں ہیں اس کے بعد ایک اہم سٹیٹمنٹ جاری فرمائی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے جد اثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا انہوں نے فرمایا کہ جو شخص بھی آل محمد علیہ السلام کی نصرت کے لیے گلائے یا استغاث سن لے اور اس کے بعد بھی ان کے حق کے حصول میں ان کی نصرت نہ کرے تو اللہ جلے جلالہو اسے موہ کے بل واصل جہنم فرماتا ہے فرمایا کہ ہم نے اپنے جد اثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی سنا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ جس نے ہمارے اہل بیعت کی فریاد یا پکار سنی اور اس نے لبیک نہ کہا اسے نرخرے سے کھینچ کر جہنم رسید کیا جائے گا اب یہ عبیداللہ بن حرجوفی ملون واقعہ کربلا کے بعد بہت سی توقعات لے کر ابن زیاد ملون کے دربار میں گیا تھا اور وہاں اس نے اپنے نمبر بنانے کے لیے کہا تھا کہ مجھے تو کریم کربلا نے اپنی مدد کے لیے بلایا بھی تھا مگر میں نے تیری وجہ سے انہیں صاف جواب دے دیا تھا ابن زیاد ملون نے سوال کیا کہ کیا تو نے کربلا میں ہمارے لشکر میں شمولیت کی تھی اس نے کہا جی میں نے وہاں شمولیت نہیں کی تھی اس پر اس ملون نے کہا ہماری نظر میں تو بھی مخالفین میں سے ہے چل میرے دربار سے دفع ہو جا یہ وہاں سے خائب و خاسر نکلا اور پھر اس نے لشکر توابین میں شامل ہونے کی کوشش کی اور ہمیشہ اپنی بدقسمتی پر روتا رہا اسے وہاں بھی شہادت نصیب نہ ہوئی اس میں اسباقی یا نکات کیا ہے دوستو یہ تھا کربلا کا ایک کردار جس نے اس واقعے میں خاص طبقے کی نمائندگی کی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے کس طبقے کی نمائندگی کی ہے حوالیاتی انداز سے اسے دیکھیں تو اس کی ذات کے ساتھ کئی حوالے جڑے ہوئے تھے مثلا یہ شخص اپنے وقت کا نامور بہادر جنگجو تھا اور ایک مشہور آدمی تھا یہ شخص آل محمد علیہ السلام سے محبت کرنے والا شیعہ بھی تھا یہ شخص خاندان پاک علیہ السلام کے دشمنوں سے نفرت و عداوت بھی رکھتا تھا یہ شخص ایک جوان بیٹی کا باپ تھا دوستو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان چاہے جتنا بہادری کیوں نہ ہو ایک مقام ایسا آ بھی جاتا ہے کہ وہاں وہ بزدل ہو جاتا ہے بڑے بڑے سورماؤں کو یہ کہتے سنا ہے کہ کمسن بچے اور جوان بچیاں انسان کو بزدل بنا دیتی ہیں یعنی کمسن بچوں کی پرپریش اور حفاظت کے لیے انسان زندہ رہنا چاہتا ہے اور جوان بچی گھر میں موجود ہو انسان اس کی عزت کی حفاظت کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے شجاعت تو ایک طرح سے موت کو گلے لگانے کے لیے ہوتی ہے اس لیے جس کے گھر میں کمسن بچے ہوں یا جوان بچیاں ہوں وہ کسی مقام پر جان کی بازی لگاتے ہوئے ہزار مرتبہ سوچتا ہے پھر کوئی قدم اٹھاتا ہے دوستو یہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کریم کربلا ولی العصر علیہ السلام نے اس سے کیا کیا طلب فرمایا تھا نمبر ایک اپنی نصرت و مدد طلب فرمائی نمبر دو توبہ از زنوب طلب فرمائی اور فرمایا ہم تمہیں توبہ کی طرف بلاتے ہیں اب بھی وقت ہے کہ تو آبِ توبہ میں غسل کر کے سب سے آئی ہاں دھولے تیسرا اپنا حق طلب فرمایا کیونکہ فرمایا تھا کہ اگر تم ہمارا حق ہمیں دے دو تو ہم حمد فرمائیں گے چوتھا اس سے جان زندگی طلب فرمائی جیسا کہ فرمایا تھا کہ جب تو نے اپنے نفس جان کے بارے میں ہم سے بخل کیا تو ہمیں تمہارے مال کی ضرورت ہے ہی نہیں اور ہم کسی گمراہ کو اپنا پشت پناہ بھی نہیں بنانا چاہتے ہم کسی گمراہ کے مال سے اپنے مقصد کو تقویت نہیں دینا چاہتے دوستو اب پھر ایک مرتبہ میری اولین بات کو یاد کریں میں نے عرش کیا تھا کہ ظاہری کربلا تو ایک سال کا تھا اور مانوی اور باطنی کربلا صدیوں سے جاری ہے اور اس میں جو شخص چاہے جنابِ حرِ ریاہی بھی بن سکتا ہے اور ابنِ حرِ چوفی ملعون بھی بن سکتا ہے کیونکہ آج بھی شہنشاہ کربلا علیہ السلام کی دستار کے وارث ہمارے زمانے کے پاک امام جلللہ تعالی فرج و شریف وہی چیزیں ہم سے تلف فرما رہے ہیں جو مولا کریمِ کربلا علیہ السلام نے حرِ جوفی ملعون سے تلف فرمائی تھی ہمارے شہنشاہ زمانہ جلللہ تعالی فرج و شریف بھی ہم سے نصرت تلف فرما رہے ہیں جیسا کہ کریم کربلہ علیہ السلام نے ابن حرجوفی سے نصرت طلب فرمائی تھی ہمارے شاہ شاہ زمانہ جلاللہ تعالیٰ فراج و شریف ہم سے بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اب بھی وقت ہے ہم تمہیں توبہ کی طرف بلاتے ہیں اب بھی وقت ہے آبِ توبہ میں غسل کر کے ساری سیاہیاں دھولو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم توبہ سے بے رغبتی کا مظاہرہ تو نہیں کر رہے ہمارے شاہ شاہ زمانہ جلاللہ تعالیٰ فراج و شریف بھی ہم سے ہماری ذات پر ان کو جو حق تصرف حاصل ہے وہی حق تلف فرما رہے ہیں کیا ہم اپنی ذات پر انہیں حق تصرف دے رہے ہیں کہ ہی ہم اپنی من مانی تو نہیں کر رہے ہمارے شاہ شاہ زمانہ جلاللہ تعالیٰ فراج و شریف آج بھی ہمارے جسموں اور ذہنوں پر اپنی حکومت کو قائم فرمانے کا حق تلف فرما رہے ہیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے جسموں سوچوں ذہنوں پر انہیں کا حکم چل رہا ہے کیا مان کے اندر کے یزید ملعون کا حکم تو نہیں چل رہا کیا ہم اپنے زمانے کے امام کی بیعت میں ہیں یا عملی طور پر اندر کے ابن زیادہ ملعون کی بیعت تو نہیں کر چکے اور ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے نفس امارہ کی اطاعت تو نہیں کر رہے کیونکہ اطاعت امام زمانہ عجلاللہ تعالیٰ فراج و شریف واجب ہے اور وہ اطاعت نفس کے بلکل برعاکس ہے ہمارے شاہ شاہ زمانہ عجلاللہ تعالیٰ فراج و شریف آج بھی ہم سے اپنے نفس و خواہشات نفس کی قربانی تلف فرما رہے ہیں سوچنا یہ ہے کہ کیا ہمارے سامنے بھی کوئی ابنِ حر جوفی جیسی رکاوٹ تو نہیں کھڑی یا اس جیسا کوئی کام تو نہیں کر رہے ہیں کیا ہم ابنِ حر جوفی ملون کی طرح صرف مال پیش کر کے زمانے کے قریمِ کربلا علیہ صلوات و السلام اپنے ولیو الاسر عجلاللہ تعالیٰ فراج و شریف کو رازی کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہیں اگر کر رہے ہیں تو جواب بھی وہی سمجھیں جو ابنِ حر جوفی کو ملا تھا کہ گمراہوں کے مال کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہیں ہم بھی ابنِ حر جوفی کی طرح قربانیوں کے خوف سے اپنے زمانے کے امام سے فرار تو نہیں ہو رہے اگر فرار ہو رہے ہیں تو پھر انجام تو وہی سامنے ہے کیونکہ آج کی کربلا کسی مقام یا علاقے تک محدود نہیں بلکہ ہر مقام گویا اینِ رہینیہ کا مقام ہے یہ پوری کائنات شہنشہ زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فراج و شریف کا ایک خیمہ ہی ہے اور ہم اپنے ولی الاسر عجل اللہ تعالیٰ فراج و شریف کے خیمہ اتھر ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں اب ایک معازنہ کرتے ہیں آپ کے سامنے دو افراد ہیں ایک ابنِ حر جوفی ہے اور دوسرے جنابِ حر ہیں ان دونوں کی پوزیشن حوالیات کی انداز میں ایک جیسی تھی بلکہ جنابِ حر علیہ السلام کی پوزیشن ابنِ حر جوفی سے بھی زیادہ حساس یا سنسٹیف تھی ابنِ حر جوفی بھی ایک نامور آدمی تھا جنابِ حر علیہ السلام بھی ایک نامور شخصیت تھے ابنِ حر جوفی کی بھی ایک بچی تھی جنابِ حر علیہ السلام کی بھی ایک بچی تھی ابنِ حر جوفی یہ نہ سمجھ سکا کہ حق امام جان مال عزت اور ناموس سب سے بلند ہوتا ہے اگر نصرت امام میں ناموس کی عزت بھی سیدی دستکش ہونا پڑے تو ہو جانا چاہیے اس لیے جنابِ حر علیہ السلام این دشمنوں کے خیام کے درمیان اپنی بیوی اور بیٹی کو اکیلہ چھوڑ کر ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگئے گویا انہوں نے پہلے عزت و ناموس کو قربان کیا اس کے بعد سر دینے کے لیے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سب کچھ قربان کر کے سب کچھ پا لیا یعنی بیوی بھی محفوظ رہی بچی بھی محفوظ رہی اور آخرت بھی محفوظ ہو گئی جبکہ ابنِ حور جوفی کی بچی اور بیوی ایک بھرے شہر میں محفوظ تھی نرغہ آدھا میں نہ تھی مگر وہ نصرت کے تقاضوں کو سمجھ نہیں سکا اور عبدی ہلاکت کو گلے لگا لیا کریمِ کربلا علیہ السلام نے ابنِ حور جوفی سے فرمایا تھا کہ ہم تمہیں توبہ کی طرف بلاتے ہیں اب بھی وقت ہے کہ تم آبِ توبہ میں غسل کر کے ساری سیاہیاں دھولو وہ اس آفر سے فائدہ نہ اٹھا سکا جبکہ جنابِ حور علیہ السلام نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنے آپ کو ایسے غسلِ توبہ دیا کہ رہتی دنیا تک اس کی بخشش ہر گناہگار کے لیے ایک آلہ ترین مثال بن گئی آج ہمارے سامنے بھی اسی منصبِ آلہ پر فائد ذات ہے جو بینِ ہی کریمِ کربلا علیہ السلام ہیں اور بلکل اسی انداز میں ہم سے نصرت طلب فرما رہے ہیں تو کیا ہم حور علیہ السلام بننے کے لیے تیار ہیں کیا ہم توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں ابنِ حر جوفی ان لوگوں میں شامل تھا جن لوگوں نے خطوط لکھے تھے اور جنابِ مسلم علیہ السلام کے کا اس نے مکمل ساتھ دیا تھا مگر جب سارے چھوڑ گئے تو اس پر بدبختی چھا گئی اور اس نے بھی چھوڑ دیا اور جب کریمِ کربلا علیہ السلام تو سلام کی کوفہ میں آمد کی خبر گردش کرنے لگی تو اس نے سوچا کہ اب کوفہ میں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اگر کوفہ رہا تو مولا کے ساتھ سامنا ہو جائے گا اور وہ یہی فرمائیں گے کہ تم لوگوں نے ہمیں بلایا تھا تو اب ساتھ دو اور وہ ساتھ نہیں دینا چاہتا تھا اور اپنی بچی کی بھی حرمتی کا خوف ابلیس نے اس کے ذہن پر ایسا تاریخ کیا کہ وہ کوفہ چھوڑ کر سہرا کو چل پڑا مگر پھر بھی کریمِ کربلا علیہ السلام سے سامنا ہو بھی گیا جنابِ خور علیہ السلام خطوط لکھنے والوں میں سنا تھے بلکہ خود ہی برائے دشمنی تلاش کو نکلے ہوئے تھے جب سامنا ہوا تو اولین دن مخالفت بھی کی مگر پھر دعوتِ حقہ کو قبول کر لیا پھر نہ اپنے منصبِ حکومت کو خاطر میں لائے نہ کوفہ میں حاصل عزت کی پرواہ کی اور نہ بیوی اور بچی کی عزت و عصمت کا خیال کیا اور ہر چیز سے بینِ آز ہو کر میدانِ نصرت میں کود گئے میں نے ارز کیا تھا اب بھی وقت ہے جو ابنِ حور ملعون بننا چاہے بن سکتا ہے اور جو حور علیہ السلام بننا چاہے بن سکتا ہے ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ہم میں اکثر وہ لوگ ہیں جو اپنے زمانے کے شہنشاہ معظم عجل اللہ تعالیٰ فروج شریف کو دن رات عرض کر رہے ہیں کہ جلدی تشریف لائیں فوراں تشریف لائیں ظالمین و فاسقین و فاجرین کی حکومت قائم ہیں آپ کے تشریف لانے ہی سے اس دنیا کے عراق پر اس جسم کے کوفہ پر حق کا راج ہو جائے گا دوستو ان سب سے آخر میں ہم کریمِ کربلا علیہ السلام کے دیئے ہوئے دائمی قانون کی طرف واپس آتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک حدیث کے حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص بھی آل محمد علیہ السلام کی نصرت کے لیے بلاوہ یا استغاثہ سن لیتا ہے اور اس کے بعد بھی ان کے حق کے حصول میں ان کی نصرت نہیں کرتا تو اللہ جللہ جلالہو اسے موں کے بل واصل جہنم فرماتا ہے پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ جس نے ہم اہلِ بیت علیہ السلام کی پریاد یا پکار سنی اور اس نے لبیک نہ کہا اسے نرخرے سے کھینچ کر جہنم رسید کیا جائے گا اب ہمارے سامنے بھی کربلا والی صورتحال ہے یعنی ہمارے زمانے کے ولی الاسر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی ہم سے نصرت طلب فرما رہے ہیں اور وہ بھی حل من ناصر انجن سرنا کا استغاثہ فرما رہے ہیں اور ہمیں اپنے نصرت کی دعوت دے رہے ہیں اگر ہم لوگوں نے ان کی نصرت کے بلاوے پر لبیک نہ کہا تو انجام تو قریب کربلا علیہ السلام نے ارشاد فرما لیا ہے کہ یہ اللہ جللہ جلالہو کا دائمی قانون ہے کہ اپنے ولی الاسر علیہ السلام کی آواز پر لپیک نہ کہنے والے کو نرخرے سے پکڑ کر اوندے مو جہنم میں ڈال دیا جائے گا چاہے وہ کوئی شیعہ ہی کیوں نہ ہو دوستو یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے ولی الاسر علیہ السلام کی دعوت نصرت کو رد کرتا ہے تو وہ شیعہ رہتا ہی نہیں بلکہ اس کا دعوی تشیعہ اسی طرح جھوٹ ہے جس طرح فراؤن کا خدائی کا دعوی جھوٹ تھا اب آپ دیکھیں کہ کریم کربلہ علیہ السلام نے جب اپنے ولی الالہ جلالہ کی نصرت کے لئے نکلے تو مستورات توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ ان کے بھی ساتھ تھے مگر انہوں نے اپنے ولی الالہ جلالہ کے لئے اپنی مقدس بیٹیوں تک کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہمیں یہ درس دیا کہ تم بھی اپنے ولی الاسر کے لئے اپنی اولاد کی پرواہ نہ کرنا کیونکہ تم ہم سے زیادہ عزتدار نہیں ہو آئیے ہم مل کر دعا کریں کہ ان مظلومین علیہ السلام کا وارث جلدی تشریف لائے اور ان کے مسائب کا خاتمہ ہو اور اللہ جلالہ کی حکومت باطنیہ کو اذنِ ظہور ملے آمین آمین یا رب العالمین الحمدللہ و شکرا لے صاحب الزمان اجلاللہ فرجہ الشریف